اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے ایک بار پھر اسلامی علم نور کے اس پیارے پیارے مہکے مہکے خوبصورت سے سفر میں حاضر خدمت ہے اور ہم یہاں پر آج ایک مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں مسئلہ کیا ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کے بارے میں چند مسئلے نمازی کے آگے سے گزرنا کیسا نمازی کے آگے سے کتنی جگہ میں ہم گزر سکتے ہیں اور کونسی جگہ ایسی ہے جو ہم نہیں گزر سکتے آئیے وہ دیکھتے ہیں میدان اور بڑی مسجدوں میں اگر نمازی مسجد میں ہیں تو اور نمازی گھر میں ہیں تو دونوں کے لیے مسئلہ ہے غور سے سن لیجئے کہ میدان اور بڑی مسجد میں نمازی کے قدم سے موجہ سجود تک گزرنا ناجائز ہے موجہ سجود سے مراد یہ ہے موجہ سجود کسے کہتے ہیں وہ میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پر نظر جمائیں تو جتنی دور تک نگاہ فیلے وہ موجہ سجود ہے یعنی اگر ہم قیام کی حالت میں کھڑے ہوئے ہیں ہماری نظر سجدے کی جگہ پر جمع ہوئی ہے تو اب آنکھوں کے دونوں کناروں سے ہمیں جتنی جگہ دکھے گی وہ موجہ سجود ہے موجہ سجود سے جو بھی گزر گیا تو اس کا معنی یہی ہوگا کہ وہ نمازی کے آگے سے گزر گیا نمازی کے آگے سے گزرنا سخت گناہ ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اگر کسی کو پتا چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا اللہ تعالیٰ کو کتنا ناپسند ہے تو وہ ہزار برس وہی کھڑا رہنے کو جانے یا پھر زمین میں دھس جانے کو بہتر جانے یعنی اتنا سخت گناہ ہے کسی نمازی کے آگے سے گزرنا تو موجہ سجود تک یعنی ہم جب قیام کی حالت میں کھڑے ہیں سجدے کی جگہ پر ہماری نگاہ ہے تو جتنی ہمارے آنکھوں کی کناروں کی نگاہ جائے گی وہ موجہ سجود ہے اس کے درمیان سے گزرنا جائز نہیں ہے یہ نا جائز ہے تو یہ نمازی کے آگے سے گزرنا ہی کہیں گے اور یہ جگہ اتنی لی جائے گی جتنے ہماری آنکھوں کی کناریں اس جگہ کو دیکھ سکتے ہیں اللہ تبارک تعالی ہمیں نماز کا قرآن کا اور اسلام کا شریعت کا پاوند بنائیں اور ہمیں ان کے احکامات پر عمل کرنے والی بنائیں آمین بجاہ النبیل آمین السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم